آپ نے لیکلائن بھی پرفیکٹ بنا لیا آپ کی شرٹ کی کٹنگ بھی پرفیکٹ ہے بازو بھی پرفیکٹ کٹنگ ہے لیکن پھر بھی ایک شرٹ آپ کی آگے پیچھے جا رہی ہے تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ بازو لگانے میں کیا گلتی کر رہی ہیں کون سی گلتی کرنے سے آپ کا گلہ آگے پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے آج کی جو میرے شرٹ ہے اس پر راؤنڈ کالر لگا ہے اور اس شرٹ کے اوپر میں آپ کو سلیوز لگانا بتاؤں گی کیونکہ یہ ایک انچ ہم بڑھا کے کٹ کی بھی ہوتی ہے تو پرفیکٹ لی آپ کیسے بازو جوائن کریں گے آج کی ویڈیو میں ہم جے سیکھیں گے اس سے پہلے میری چینل پر ایک اور ویڈیو پڑھی ہے جس میں میں نے پرفیکٹ لی بازو کی کٹنگ بھی بتائی ہے ساتھ میں اور پھر اس کو جوائن کرنے کا طریقہ بھی بتایا اس پینل کرتے کی کٹنگ کی ویڈیو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی تو آپ ویزٹ کر سکتے ہیں ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک اور فیٹ ہوں گے تو جہاں بھی رہیے آپ ہمیشہ شادہ و بات خوشحال اور مطمئن رہیے پڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف تو اوپر شولڈر والی سائٹ سے آپ نے ان کو میچ کرنا شروع کرنا ہے یہاں صدرے دیکھئے گا یہاں شولڈر پہ ہم نے بڑھا کے جو گھٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو اس سلائی سے اوپر ووک تقریبا ہاف انچ کا مارجن آتا ہے وہاں سے آپ نے کپڑے کو لیول کرتے آنا دونوں کو ملاتے ہوئے یہاں سے آپ نے اچھی طرح دونوں پینل فرانٹ اور بیک کے ان کو میچ کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہمارے پاس کپڑا بڑھ کے آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر ایک نوچ لگا لینا ہے کئی بچیاں جو بگنرز بچیاں ہوتی ہیں ان کو پرابلم مجھے آتی ہے کہ یا تو ان کا بازو بڑھ جاتا ہے یا پھر شرٹ بڑھ جاتی ہے اور کمیز الگ سے آگے پیچھے جانا شروع ہو جاتی ہے سارے پرابلمز آج کے اس ویڈیو میں حل ہو جائیں گے تو آپ نے یہ بازو لے لینا ہے جونسی ڈیپ والی کٹنگ ہوتی ہے وہ ہم فرنٹ والی سائٹ پہ رکھ کے تو لگائیں گے اس بازو کی ویڈیو بھی میں اپلوڈ کر چکی ہوں بنانے کا طریقہ تو آپ وہ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے سلائی والے حصے سے جو اس کی سلائی ہوتی ہے بازو کی آپ نے دیکھ لینا پہلے کہ کون سی سائٹ ہماری فرنٹ کے ساتھ جڑے گی ادھر میرا کرتا بھی سیدھا ہے اور سلیوز بھی سیدھے ہیں یہاں پہ سینٹر پہ میں نے ایک نوچ لگا لیے تو یہاں پہ میں نے بازو ساتھ میں رکھ کے دیکھ لیا کہ کون سا بازو ہمارا ہے اس کے ساتھ فٹ ہوگا تو آپ نے بھی یہاں پہ پہلے سلینے سے پہلے رکھ کے دیکھنے فرنٹ بھی سیدھی ہے میری اور بازو بھی سیدھا ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ دونوں کی ڈیپ سائٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سون سامنے تو یہاں پہ آپ نے کرتے کو اپنے کو الٹا کر لینا اور سلیوز کو آپ نے سیدھا ہی رہنے دینا تو آپ نے شلٹ کے بھی شولڈر کے اوپر بھی آپ نے یا تو نوچ لگا لینی ہے یا پھر آپ مارکس سے ادھر نشان لگا لیں جو ادھر ہمارا سینٹر پوائنٹ ہوگا ہماری کن کے بیک بڑھا کے ہم نے کٹ کی ورکے تو یہ تقریبا ہاف انچ کے قریب بڑھا ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پہ اس کو انڈیکیٹ کر لینا سلیوز دونوں کی نوچیز کو میچ کر سلیوز کا سینٹر پوائنٹ ملاتے ہوئے آپ نے ترطیب بنانی ہے بازو ہم شلٹ کے اندر انسٹر کر دیں گے اگر آپ بگنر سے بچی ہیں تو پھر آپ پین سے ادھر سیکیور کر لیجئے گا یہاں پہ آپ نے بازو کی جو ہماری سلائی ہوگی اس کو آپ نے جو ہم نے نوچ لگائی تھی نیچے فٹنگ والی سلائی کے ساتھ تو وہاں اس کے ساتھ میچ کر کر رکھنا ہے اور یہاں پہ جو اس کی سلائی کا مارجن ہے تاکہ ہمارے سلائی کرتے ہوئے جہاں پہ کسی قسم کا کوئی کھچاؤ نہ کمیز میں بنے نہ سلیوز کے اوپر بنے تو آپ نے جو سلائی والا مارجن ہوگا آپ نے اس کو ٹرائنگلز میں فولڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے سلائی سلیوز کی اس کو کمیز کے نوچ کے ساتھ میچ کرنی ہے جو کہ ہم نے فٹنگ والی سلائی کے ساتھ لگائی ہے اور یہاں سے سینٹر والا پوائنٹ دونوں سینٹر والے پوائنٹ آپ اس میں میچ ہوں گے شلٹ کے بھی اور سلیوز کے بھی اور یہاں آپ نے یہ ترتیب بنا کے یا تو پینس سے سکیور کریں لیکن اگر آپ پہلے سے سلائی جانتی ہیں تو پھر اس کو آپ ہاف ہنچ کا مارجن لیتے ہوئے یا جتنا آپ دباؤ لیتی ہیں اتنا لیتے ہوئے آپ سلائی سٹارٹ کیجئے سلیوز میرا مشین کی طرف ہے اور شلٹ میں نے اس کے اوپر رکھی ہے نیچے سے آپ سلیوز اور شلٹ کے کپڑے کو بیلنس کرتے جائیے بہت زیادہ بھاونے کی ضرورت نہیں ہے یا تیز سپیڈ میں سلائی لگانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ کوئی قسم کا جھولنا ہے تو آپ نے آرام سے سلائی لگانی ہے تھوڑا ٹھہر کے تو اس طرح آپ میں کوئی جھول نہیں آئے گا اور پرفیکٹ سلیوز کی کٹنگ کی ویڈیو اور بازو کا لگانے کا طریقہ میں اپنے چینل پہ پہلے شیئر کر چکی ہوں تو آپ وہ ویزٹ کر لیجئے گا اس سے آپ کو جو بازو بڑھتا ہے یا کم پڑھ جاتا ہے تو اس کی پرابلمز بھی نہیں آئے گی تو آپ لازمی وہ ویزٹ کر لیجئے گا یہاں پہ ہاف ایچ کا مارجن لیتے ہوئے میں نے بازو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیے تو اب شلٹ کو پلٹا لیں گے اور آپ کو میں دکھاتی ہوں کیونکہ صلاحی ہماری کیسے ابھی میں نے اس کو پریس نہیں کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اچھے طریقے سے فینشنگ کے ساتھ ہمارے بازو اٹیچ ہو گئے ہیں جہاں پہ میں اس کو ہلکی سی پریس لگا دوں گی اور کوئی بھی میرا بازو کہیں سے نہ چھوٹا ہوا ہے نہ بڑا ہوا ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی مجھے پرابلم آئی ہے تو تو اس لیے اس کے ڈیزائن کی ویڈیو بھی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی تو اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر ویزٹ کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اپنا اور اپنے رشتوں کا رکھئے بہت سا خیال تو ملتے ہیں